السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیو سے استفادہ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ یہ کسی نے کاسنی کاشت کی ہوئی ہے چارے کے طور پر تو میری نظر پڑی میں نے سوچا کیوں نہ اس کے کچھ فوائد پر بات کر دی جائے آج کل بہت سارے لوگ میدہ جگر مسانے کی گرمی کی شکایات کرتے ہیں جوڑوں کے دردوں کی شکایات سننے کو بکسرت ملتی ہیں جگر کے مسائل ہیں بہت زیادہ نظام حضم کی خرابیوں کا بہت زیادہ سامنا ہے لوگوں کو تو اس کے لیے کاسنی انتہائی شاندار چیز ہے بہت مفید چیز ہے اس کے تفصیلی فوائد جاننے کے لیے آپ ڈسکریپشن میں دیئے ہوئے لنک پر کلک کر کے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج ہم مختصر اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کاسنی کے شربت کا نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جس کی اس موسم میں بہت ضرورت ہے تو کاسنی کے پتوں کا مزاج ہوتا ہے سرد تر اور اس کے تخموں کا مزاج ہوتا ہے سرد خوشک آپ ساتھ سے پہلے تو اس کی تھوڑی سی پہچان کر لیں یہ کچھ اس طرح کا پودہ ہوتا ہے کاسنی کا اس پر بہت ہی خوبصورت یہ نیلے کلر کا خوشنما پھول لگتا ہے میں ساتھ میں آپ کو کچھ امیجز بھی دکھا دوں گا یہ اچھے سے آپ اسے دیکھ سکیں گے دیکھیں کچھ اس طرح کے بڑے بڑے پالک کے پتوں کی طرح زمین پر پتے پھیلے ہوتے ہیں اور ان میں سے پھر اس طرح سے یہ شاخ نکلتی ہے جو کافی لمبی پھیل جاتی ہے اور شاخ میں جگہ جگہ پر گرہیں لگی ہوتی ہیں جن میں یہ نیلہ بہت پیارا سا پھول نکلتا ہے اور پھر یہیں پر تخم بنتے ہیں تو تخم کاسنی آپ کو پنساس ٹور سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گے یہ بہت ہی شاندار چیز ہے ڈائیجسٹف سسٹم کو کاسنی بڑا سپورٹ کرتی ہے حضم کی خرابیوں کو دور کرتی ہے یہ جگر کے افعال کی اصلاح کرتی ہے جگر کی گرمی جگر کی سوزش کو ختم کرتی ہے مدیر بول ہے بہت اچھی دل کے امراض کے لیے کاسنی کا استعمال بڑا مفید رہتا ہے اس میں انٹی آکسیڈینٹس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ ایمیون سسٹم کو بڑا سپورٹ کرتی ہے قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے جوڑوں کے دردوں کی صورت میں کاسنی کا استعمال بڑا مفید رہتا ہے آپ ایک تو اس کے تخموں کا کہوہ استعمال کر سکتے ہیں دوسرا اس کے پتوں کا بھی کہوہ استعمال کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر اس کی جڑ کا بھی آپ کہوہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اور خاص طور پر میں یہ جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کاسنی کے شربت کا نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو یرکان کے مریسوں کے لیے بہت مفید ہے جیگر مسانے میدے کی گرمی کو خارج کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے طبیعت میں سے نکاہت کے اثرات کو دور کر دیتا ہے خون کی پیدائش کو وہ شربت بڑھاتا ہے طبیعت پوری طرح سے فریش ترو تازہ ہو جاتی ہے سٹریس اور انزائیٹی وغیرہ کی صورت میں بھی وہ شربت انشاءاللہ فائدہ من ثابت ہوگا میں نے اپنی تفصیلی ویڈیو میں بھی وہ نسخہ شیئر کیا ہے مختصرا آپ کو بتا دوں آپ کو چاہیے املی الوبخارہ اناردانہ اور تخم کاسنی یہ چاروں چیزیں آپ کو چاہیے ایک ایک پاؤ کشتہ خوبانی خوشک خوبانی جسے کشتہ خوبانی کے نام سے جانا جاتا ہے کشتہ خوبانی اور پوست فالسہ آپ کو چاہیے آدھا آدھا پاؤ یہ چھے چیزیں ہیں جن کا وزن تقریبا سوا کلو بان جاتا ہے آپ انہیں پانچ کلو پانی میں بگو دیں گے تو خم کاسنی کو تھوڑا سا کوٹ لینا ہے اور باقی ساری کی ساری چیزیں آپ نے ایسے ہی ڈال دینی ہیں بگو دیں رات بار یہ چیزیں بھگی رہیں پانی میں پڑی رہیں صبح آپ نے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے تقریبا دو کلو کے قریب پانی جال جائے اور تین کلو باقی رہ جائے پکا لیجئے بعد میں مل چھان کے نتھار لیجئے سارا گودہ وغیرہ جو میٹیریل ہے وہ نکل جائے گا اور صاف ستھرا صاف شفاف پانی جس میں چیزوں کے اثرات آ چکے ہیں آپ کو حاصل ہو جائے گا آپ اس پانی کو آپ نے ڈبل چینی لگا کے پکا لینا ہے فرض کیجئے اگر ڈائی کلو پانی ہے تو پانچ کلو چینی لگا کے آپ نے اسے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے شربت تیار کر لینا ہے شربت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس میں بلکل معمولی سی مقدار سوڈیم بینزو ایٹ کی ڈالی جاتی ہے جسے ساتھ لوبان کہا جاتا ہے تو اس کی تھوڑی سی مقدار اس میں شامل کر لیں یہ شربت محفوظ ہو گیا آپ کا صبح و دپہر شام تین ٹائم آپ اس شربت کے ساتھ ایک گلاس پانی میٹھا کر کے استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ شربت چند دن استعمال کرنے سے یرکان کا خاتمہ ہوگا جگر کی سوزش جگر کے افعال کی خرابی دور ہوگی طبیعت آپ کی موت دل پرسکون ہو جائے گی بدن آپ کا موت دل درجہ حرارت پر آ جائے گا اس سے خون کی پیدائش بڑے گی انشاءاللہ آپ کی رنگت ترو تازہ اور ہشاش بشاش ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ دوستا آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ بھی مفید ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے بہت شکریہ